شاپنگ مال کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو سامنے سٹاف کی دو لڑکیاں گفتگو میں اتنی مہب تھی کہ انہیں پرواہی نہیں تھی کہ کسی نے یہاں سے گزرنا بھی ہے اور موضوع بھی ان کا وہی جو آج کل سوچل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ہے جیہاں بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کی نواسی کا اپنے شوہر کی عیاشی میں مخل ہونا اس کے شوہر کی باہوں میں جھولنے والی عدکارہ مادل کی دھولائی کرنا وغیرہ وغیرہ میں ہستا ہوا آگے بڑھ گیا وہ بات کرتی رہی میں اتنی دیر میں شیلف کی پچھلی جانب جا پہنچا تھا ان میں سے ایک لڑکی کی سسکیوں نے میرے قدم روک لیے وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی آمنہ مالک نے جررت والا کام کیا ہے میری طرح ڈر پوک نہیں ہے اسے یہ ڈر نہیں کہ شوہر نکالے گا تو وہ کہاں جائے گی مجھے دیکھو کماتی بھی ہوں مار بھی کھاتی ہوں اور میرا شوہر کھلے عام بے حیائی بھی کرتا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے اپنے حالات اچھے نہیں اور بھابی مجھے ایک وقت کی روٹی کھلانے میں بھی خوش نہیں اس لیے مجھے تو خوشی ہے کہ آمنہ مالک نے میرے جیسی کئی بے سہارا لڑکیوں کا بدلہ لیا ہے یہ تو تھی بات ایک سٹور میں کام کرنے والی عام سی لڑکی کی لیکن ہمارے سوشل میڈیا کو دیکھئے فوراں کیسے ایک ایسی لڑکی کی ویڈیو پر ٹھیکے دار کی لڑکی کا ٹرینڈ بنا دیا جو کسی کے شوہر کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی ایک لمحے کو بھول جائیے کہ ملک ریاض کون ہے یہ بھی بھول جائیے کہ وہ اپنا بزنس کیسے چلاتا ہے یہ بھی بھول جائیے کہ وہ کوئی بڑی توپ چیز ہے اپنی آنکھیں بند گھر کے ذرا یہ خیال کیجئے کہ آمنہ ملک کسی غریب یا عام آدمی کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ اس کا شوہر دھوکہ کرتا پکڑا جائے تو وہ کیا کرتی کیا ہم نے بہت چسکے لیتے ہوئے یہ خبریں نہیں پڑھی یا ٹی وی چینلز پہ نہیں دیکھی جہاں دوسری یا تیسری شادی کرنے والے شوہر کی دھلائی اس کی بیویوں نے سریعام کی ہو کیا ہم نے کبھی اس عورت کو گالیاں دی ہیں کیا ہم نے کبھی اس کو برا بھلا کہا ہے جواب نہیں میں ملے گا حالانکہ ان کا شوہر تو نکاح کر رہا تھا جبکہ عثمان ملک اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر رہا تھا خود ہی غور کیجئے کہ کیا عام لڑکی ہوتی تو وہ خود اپنی ذاتی ویڈیو اس طرح وائرل کرتی جہاں وہ اپنے آشنا کے ساتھ پکڑی جائے مجھے تو اس کی ویڈیو چور مچائے شور کی مثال لگتی ہے دیکھئے ذرا یہ خاتون عظمہ خان اعتقاف سے اٹھتے ہی کس سے ملتی ہے اعتقاف ختم ہوتے ہی دس روز کی پیاس بجھانے کے لیے کس قسم کا مشروب نوش فرماتی ہے روزوں کی بھوک مٹانے کی خوراک کیا تھی اب خدا کے لیے یہ مت کہہ دیجئے گا کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ عامنہ ملک نے کچھ درست کیا ہے لیکن کم از کم دونوں کو غلط کہنے کی حمد تو کریں کہیں کہ عظمہ نے بھی غلط کیا تو عامنہ نے بھی غلط کیا ہے حالانکہ عظمہ کے مقابلے میں عامنہ کا جرم تو بہت تھوڑا ہے میری یہ دلیل نہ ماننے والے یہ بتائیں کہ کوئی بھی عورت جب اپنا سہاگ اجڑتا دیکھے تو اسے کیا کرنا چاہیے وہ ملک ریاض کی نواسی نہ ہوتی تو ایک عام لڑکی ہوتی اگر وہ عام لڑکی ہوتی تو ہم یہ خبر سن کر بہت مزے لیتے کیا عامنہ ملک کا جرم یہ ہے کہ وہ ملک ریاض کی نواسی ہے کیا جو کام ہم عام لڑکی کے لیے جائز سمجھتے ہیں وہ ملک ریاض کی نواسی کے لیے غلط کیسے ہے کل تک جو شخص پی آئی سی پہ حملہ کے بعد سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مامو وزیراعظم ہے تو اس میں اس کا یا عمران خان کا کیا قصور ہے آج وہ حسان نیازی عزمہ خان کا وکیل کہتا ہے کہ یہ ملک ریاض کا قصور ہے کیونکہ عامنا اس کی بیٹی کی بیٹی ہے اگر تمہارے ہسپتال پہ حملے کا تعلق تمہارے مامو سے نہیں تھا تو پھر اس فطری ردعمل کا تعلق ایک لڑکی کی ماں کے باپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا سوچنا ہوگا کہ عام انسان ایسے واقعات پہ کیسے ردعمل دیتا ہے اگر میرے لان کی رکھوالی کرنے والا مالی اپنے داماد کا گریبان پکڑ کے اپنی بیٹی کو طلاق دلواتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی سے بے وفائی کرتا ہے تو کیا ملک ریاض کی بیٹی کی بیٹی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کچھ دوستوں نے اس واقعہ کو کرنل کی بیوی کے واقعے کے ساتھ جوڑنے کی بھی کوچش کی دونوں کام غلط ہیں لیکن دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ایک کام وہ ہے جہاں ایک خاتون اپنے شوہر کے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اپنی گاڑی کا راستہ بناتی نکل جاتی ہے جہاں باقی گاڑی والے قانون کے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں دوسرے واقعے میں ایک خاتون اپنے شوہر اور اس کی محبوبہ کو سبق سکھاتی ہے کام یہ بھی غلط ہے لیکن ہمیں تو دیکھئے ہم نے سوشل میڈیا کے چکر میں عزمہ خان کو تو ہیروین بنا دیا لیکن اپنے شوہر کی بیوفائی پر رد عمل دینے والی لڑکی کا کس قدر مزاک اڑایا اصل کردار عثمان ملک تو سب ایسے بھول گئے جیسے وہ خود کہیں تماشا دیکھنے گیا تھا جو سب فساد کی جڑ ثابت ہوا وہ کتنے آرام سے عزمہ خان بمقابلہ آمنہ ملک ریسلنگ میں ریفری بن کے کھڑا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چت ہو اور وہ ایک سے تین گنتی گنے ایک دو تین اور پھر فتح یاب ہونے والے ریسلر کا ہاتھ اٹھا کے اسے چیمپین کی بیلٹ اپ کڑائے اور سوشل میڈیا والوں کے ساتھ مل کر اسے قوم کی بیٹی کا درجہ دلوا دے